اسلام علیکم یہ جو گاؤں ہیں لیک ڈسٹرکٹ میں اس کا نام ہے باربن بیک چھوٹا سا گاؤں ہیں میرا خیلہ ہارڈلیس کی کوئی ڈرڈ سو لوگ یہاں پہ رہتے ہوں گے اور وہ چھوٹی سی ایک دو گلیوں میں جہاں وہ لوگ رہتے ہیں اس کے بعد نکل کے بس یہ ان کی کھیتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاموش اور مس مرائز کر دینے والا حسن ہے میں آپ سے گزارش کروں کہ مس مرائز کر دینے والی خاموشی اور آپ کو یوں کہیے کہ ایک عجیب کیف یعنی سرور میں کیفہ سرور والی کیفیت میں صرف یہ لینڈسکی پھلے جاتا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں یہ دور دیکھئے وہاں وہ ہے ونڈ مل یعنی بجلی پیدا کرنے کے لیے وائٹ وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اور نیچے جو ہے وہ شیپس ہیں اور ادھر جو ہے وہ گھوڑوں کا ایک فارم ہے گھوڑے بھی شاید تھوڑے در میں ہمیں نظر آئیں واکنگ ٹریکس ہیں کمپلیٹلی فری ایڈیا جیسا میں نے پہلے بھی گزارش کی وہ گاڑی آپ روکے ہیں اور اس کے بعد آپ نکل کے وائٹ کرتے ہیں یہ ساری وہ پیکس ہیں جہاں پہ لوگ ہائیکنگ کے لیے جاتے ہیں یہ بہت بڑی ٹریڈ انڈسٹری ہے یہاں کی یہ کہ یہاں پہ آپ کو شاپس ملتی ہیں جہاں پہ وہ سارے اس سے ریلیٹڈ آپ کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہائیکنگ کے لیے وہ سب وہاں پہ شاپنگ کے لیے شاپنگ میں آپ کو مطلب ہے مل جاتے ہیں آئیے ایک تھوڑی سی او باک کرتے ہیں آپ کو میں بزارش کروں کہ ایلون ٹوفلر نام کا ایک بہت بڑا امریکن آؤثر ہے جس نے کتاب لکھی اور اس نے ایک طرح سے یعنی سوال جو ہے نا وہ یہ اٹھتا ہے کہ ہمیں نیچر کیوں اپنی جانب کھینچتی ہے کیوں ہمیں یہ کھلی فضاء یہ گرین وی گھوڑے دوڑتے ہوئے مہینے یہ گائیں پھینسیں یعنی یہ جو نیچرل انوارمنٹ ہے یہ کیوں ہمیں اٹھرکٹ کرتا ہے کیوں ہم جن شہروں میں رہتے ہیں وہاں پہ ہم رہتے تو ہیں اپنے کاموں کے سلسلے میں لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی ایسا موقع خدرت فلام کرتی ہے جہاں پہ ہم فطرت کے قریب ہوں کیوں ہمیں خوشی ملتی ہے اس سوال کا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں کہ الون ٹوفلر ایک کتاب بہت پہلے لکھی تھی اس کا نام تھا فیوچر شاک یعنی یہ کتاب انیسو بہتر یا تہیتر میں چھپ چکی تھی اور اس کتاب میں اس نے بتایا ہے کہ اگر یعنی معلوم ہسٹری جو ہے انسان کی معلوم ہسٹری اس معلوم ہسٹری کو اگر ہم مرتب کریں ارینج کریں اور جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے یعنی جب سے ریکارڈڈ ہسٹری ہمارے پاس موجود ہو اس وقت سے لے کے آپ یوں کہیے کہ ایک انسان آیا اور اس کی نسل رہی سمجھیں پیسٹھ سال یعنی یہ الون ٹوفلر نے کیلکلوشن کیا کہ ایک نسل مثال کے طور پر انسان کی آئی اور وہ پیسٹھ سال زندہ رہی جس کے بعد دوسری نسل آگئی پھر دوسری نسل بھی پیسٹھ سال زندہ رہی دوسری نسل آگئی دوسری نسل بھی یعنی پیسٹھ سال زندہ رہی اور چوتی نسل آگئی تو ہر نسل پیسٹھ سال رہ کے چلی گئی اور اس طرح سے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اب تک دنیا میں یہ انیس سو بہتر اور تہتر کی بات میں بتا رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں آٹھ سو ایک نسلیں ہو کر جا چکی ہیں اب انیس سو بہتر یا تہتر میں اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ایک سو یعنی آٹھ سو نسلیں ہو کر جا چکی ہیں اور آٹھ سو ایک ہی نسل ہے بہتر تہتر میں تو آج ہم دو ہزار بائیس میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ آٹھ سو دوسری یعنی ایٹھ ہنڈرڈن سیکنڈ جینریشن ہے جو کرنٹ اس وقت زندہ ہے دنیا کے سیارے میں ان آٹھ سو دو نسلیں یعنی موجودہ سال ایلمنٹ آفر ہمیں بتاتا ہے کہ ان میں سے ساڑھے چھے سو نسلیں یعنی اب تک ساڑھے چھے سو نسلیں جو ہے وہ غاروں اور جنگلوں میں رہی ہیں ساڑھے چھے سو نسلیں یہ جو ہم کہتے ہیں نا اگری کلچرل ریولوشن ذریعی انقلاب آ گیا ہزاروں سال سے اور انسان گاؤں بنا کے رہنا سیکھ گیا اور انسان جو ہے وہ مطلب ایک کمیونٹی لیوینگ شروع ہو گئی یہ جو ذریعی انقلاب ہے یہ صرف ڈیڑھ سو نسلیں یعنی ساڑھے پانچ ساڑھے ساتھ اگر ساتھ 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 جس میں فیرون وغیرہ سارے حال ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیڑھ سو نسل پہلے اگر صرف جاگیرداروں کا یعنی جیس گاؤں والا انقلاب آیا ہے تو جو انڈسٹریل ریولوشن ہے یہ تو صرف آہ 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 اور جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن ہے جس کو انڈسٹریل ریولوشن کا فورت فیز بھی کہہ رہے ہیں یہ جو ہے یہ تو موجودہ نسل یہ پہلی نسل ہے آہ جو کہ آہ یہ ایکسپیرینس کر رہی ہے ٹیکنالوجی انڈسٹریل ریولوشن تو الوین ٹافلر یہ کہتا ہے کہ ہمارا جو بائی لوجیکل میک اپ ہے یعنی ہمارا جو بائی لوجیکل میک اپ ہے ڈی این اے ہے وہ جو چلا آ رہا ہے ہزاروں ساتھ وہ یہ کہتا ہے چونکہ اس میں ساڑھے چھے سو نسلیں ہماری گزری ہیں ہمارے بزرگ اور اباؤ اجداد کیونکہ جنگلوں میں رہے ہیں اور غاروں میں رہے ہیں اور جنگل اور غار میں رہنے کے صورتحال یہ ہے کہ نہ تو انسان کے پاس وہ بندر کی طرح درختوں کو کھلاگنی کی صلاحیت ہے نہ ہی انسان کے پاس چیتے یا بگ کیٹس کی طرح خوخار ناخن اور بات ہیں نہ ہی انسان جو ہے وہ پانی میں سانس لے سکتا ہے نہ ہی انسان جو ہے وہ ہاتھی جیسی طاقت رکھتا ہے نہ ہی انسان حتی کے ساپ بھی ڈیفنس کے لیے یعنی اس کے پاس ایک زہر ہوتا ہے انسان کے پاس وہ بھی نہیں ہے زبان کا زہر بس ہوتا ہے لیکن وہ روح پہ لگتا ہے مطلب فیسیکل زہر میں اچھا اس کے بعد انسان جو ہے وہ یعنی اگر جنگل کی لائف کو نٹھا جائے تو بہت کمزور حیثیت میں انسان جو ہے اس نے وقت جنگلوں میں گزارا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کا جو یوں کہیے کہ ہمارا جو ہمارا جو بائی لاجکل میک اپ ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت سے فیرز اندھیری رات کا خوف اکیلے پن کا خوف کسی جانور یا کسی انسیکٹ کو دیکھتا ایک دم اوور رییکٹ کر جانا بہت زیادہ ڈر جانا یہ بنیادی طور پر ہمارے وہ صدیوں کی تجربات جو بزرگوں کے جنگلوں میں رہنے کے بعد جو ان کے ساتھ ہوئی ہے یہ وہ میموریز ہیں جو آپ پر کھانی سال کے ساتھ ہیں اچھا اب چونکہ ہمارا بائی لاجکل میک اپ ہمارا ڈی اے نے ہمارے آج انداد ہمارے بھوگر ریکارڈڈ حصی میں جو ان کا جو سمجھئے کہ نائنٹی بھل سکس پرسنٹ نائنٹی سیون پرسنٹ ہمارا جو وقت ہے وہ تو جنگلوں میں گزرا ہوئے اس کے بعد اگری کلچر لینڈ کے ساتھ ہماری ایک رومیل سے ہزاروں سال پر تو ہمارا بیسیکلی یہ نیچر کا یعنی ہمیں بلانا یا ہمارے دل اور ہمارے روح کا یہ ان نظاروں کو جانب کھچنا اور ہمیں یہاں پر ملتا ہوا سکون اور ہمیں جو کچھ یہاں اچھا لگتا ہے یہ بنیادی طور پر ہمارے بائی لاجکل میک اپ کی تقاضی اس کی ڈیمانڈ ہے ہم جب نیچر کے قریب آتے ہیں تو دراصل یہ ہمیں کہہ رہی ہوتی ہے کہ ویلکم بیٹس ہیں بنیادی طور پر اس لیے مدر نیچر کہتے ہیں کہ ہمارے اباؤزاد کی زندگی ہے یہ ہزاروں سال سے تو اس کی وجہ سے جب ہم یہاں واپس آتے ہیں تو یہ ایک طرح سے ہم اپنے اصل کی طرف لوگتے ہیں نیچر جو ہے وہ یعنی ہمیں یعنی باپس زمن جاتا ہوں تو ہمیں جیسے ہی سکون ملتا ہے جیسے ماں کی گھوٹ میں ملتا ہے تو یہ ہے بنیادی طور پر میں میں نے آپ کو انگل طور کی ایک لوجیکل ایسمنیشن دی کہ ہمیں سکت کے مزارے ہمیں سارے کترب چیستے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے کیوں کہ ہم کیوں ہم کریٹیو ہر جاتے ہیں اور باقی آپ نے دیشا کو یہ خوشحالی یہ عمل یہ سکون اور یہ بے فکری یہ سب کی سب میں بار بار آپ کو کہتا ہوں شاید بور ہوتے ہوگے لیکن بور ٹی چیزوں کا اپنے ذہن میں ہمیشہ وضعات اپنے ایک بلیئے لگتا ہے نمبر ون ڈیموکریسی نمبر ٹو پاورفل لوکل گورنمنٹ اور ڈیموٹری آئی فکریسی اس کے بغیر کچھ دے چلیے جناب آسکر بیناب ہمارے ڈیموٹری آئی 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 موسیقی